مجھے لگتا ہے امرت تو صرف بھاجپا والوں کو ہی مل رہا ہے امرت کے بعد باقی چیزیں جو بچ رہی ہیں وہ دیش کے لیے ہیں یہ اگر الٹا ہوتا کہ دیش کو اگر امرت ملتا تب ہی امپورٹنٹ ہوتا آپ سیدھے سیدھے کسی بھی عام آدمی کے لیے تین چار چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں سب سے پہلا کہ کیا ان کے بچوں کو روزگار مل رہی ہے دوسرا کہ کیا دیش میں نیائے ویوستہ ٹھیک سے کام کر رہی ہے اور تیسرا امپورٹنٹ چیز ہے کیا کسان انڈسٹریز یہ سارے خوش ہیں انفلیشن جو پرائز رائز ہے وہ بہت زیادہ ہے آل ٹائم ہائی جا رہا ہے آپ فارنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ لے لو یا انویسمنٹ لے لو کسی بھی طریقے سے وہ کم ہو گیا ہے انڈسٹریل پروڈکشن کم ہو گیا ہے فارمرز انہاپی ہیں تو یہ ساری سیچویشن کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور میرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ٹیمپراری میجرز لینے کے بجائے اپنے ویژن کو دیش کے سامنے رکھئے کہ آپ ایسے دیش کو لے جانا چاہتے اور اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کیا 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 آئیڈیاز اور کیا کیا سٹیپس لیے اس پر ڈسکشن ہونا چاہیے اوور آل رہتا کیا ہے کہ چھوٹا سا یہ کر دیا چھوٹا سا وہ کر دیا یہ چھوٹے چھوٹے پیچ اپ ورک سے دیش آگے بڑھنے والا نہیں ہے اور پچھلے دس سالوں سے سرکار کی جو کریا کلاپ ہے اور کارپرڑالی کو اگر آپ دیکھو گے اس میں لگتا یہی ہے کہ ان کا فوکس ویپکشی دلوں کو جیل میں ڈالنے میں دوسروں کو ختم کرنے پر کنسٹرکٹیو طریقے سے ان کا فوکس نہیں ہے میری امید ہے سب سے پہلے دیکھئے دلی کا سب سے پہلے تو جو شہر دلی کو ملتا ہے فنانچل اسسٹنس کا وہ بڑھنا چاہیے کیونکہ دلی اپنے طرف سے بہت زیادہ پیسہ دیتی ہے اور دلی کو ان ریٹرن پچھلے کئی سالوں سے ایک limited amountیں ملتا ہے تو وہ increase ہونے چاہیے دوسرا پنجاب کے رسپیکٹ میں بھی جو ہمارے پیسے رکے ہوئے ہیں چاہے آپ رورل ڈیولپمنٹ فنڈز لے لو یا پھر ہسپٹل سے ریلیٹیڈ آپ فنڈز لے لو کئی سارے فنڈز ہیں جو سارے رکے ہوئے ہیں وہ سارے فنڈز ریٹرن کرنے چاہیے دینے چاہیے جب تک آپ کے سٹیٹس سٹرونگ نہیں ہوں گے دیش کیسے سٹرونگ ہوگا تو ایک تو یہ ہے دوسرا important چیز یہ ہے کہ unemployment بہت زیادہ الگ لیول پہ جا چکا ہے اس کو immediately اس پہ 10 points ایجنڈا بنا کے اس کو address کرنا پڑے گا بھئی growth area آج آپ 3.0 کہہ رہے ہو 3.0 میں growth areas identify کروگے آج آپ اگر area identify کروگے تو کام کب کروگے growth area تو آپ کو day one پہ identify کرنا ہوتا ہے growth areas important areas critical areas اس کو پہلے دن آپ identify کرتے ہو پھر اپنا vision بناتے ہو پھر اس vision کو achieve کرنے کے لیے آپ کے execute کرنے کی plan بناتے ہو پھر اس پہ کام کرتے ہو بڑا simple سی چیز ہے آپ بچپن سے جب budget سنتے آ رہے ہوگے تو 3-4 چیزیں ہی آپ سنوگے کہ یہاں پہ اگریبی بڑھ گئی مہنگائی بڑھ گئی بے روزگاری بڑھ گئی یہ ساری چیزیں آج بھی ہیں سرکار کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی بے روزگاری کو address کرنے کے لیے میں نے یہ 10 point agenda ہے time bound طریقے سے اس کو follow کریں گے مہنگائی کو روکنے کے لیے یہ 10 point agenda ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو ایسے follow کریں گے بچوں کے لیے students کے لیے جو یہ paper leaks ہو رہے ہیں کسانوں کے لیے جو ان کی ضرورتیں ہیں یہ ساری چیزوں کو آپ 10 point رکھو 10 point کو time bound طریقے سے کیسے improve کروگے اس کے vision دیش کے سامنے رکھو تب جا کے دیش پڑے گا پہلے اس کو detail میں study کرتے ہیں detail میں سمجھتے ہیں وہ سمجھنے کے بعد پھر جو دیش کے لیے ضروری ہے جو چیزیں کئی ساری چیزیں سرکار کو بڑا اچھا طریقہ پتا ہے چیزوں کو important چیزوں کو دبانے کی تو وہ جو دبائے ہوں گے وہ ان چیزوں کو جنتہ کے سامنے دیش کے سامنے لائیں گے اور جنتہ کے سامنے رکھ کر دیش کو بھی بتائیں گے کیسے بی جے پی فیل ہو رہی ہے اگر اچھا کرے گی تو تعریف کریں گے دیش important ہوتا ہے اور بھاچپا کو بتائیں گے یہ یہ points ہے یہ آپ کو کرنے پڑیں گے آج نہیں کرو گے تو کل کسی اور کو کرنا پڑے گا بھٹ کرنا پڑے گا فلور لیڈرز میں mostly یہی ڈسکس ہوگا کیسے کیا ایشوز ہیں کیا ایجنڈاز ہیں کیسے کو آڈینیٹ کریں گے اور سرکار جنرلی کسی کو بولنے تو دیتی نہیں ہے وہ صدن کے باہر سی بی آئی ای ڈی سے دھمکاتی ہے صدن کے اندر کہتے ہیں کہ میں سسپینڈ کر دوں گا سسپینشن کا دھمکی دیتی ہے تو کیسے مینج کرنا ہے کیسے اپنی باتوں کو رکھنا ہے یہ بھی ڈسکس کریں آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا بہت سواگت ہے اس پہ آپ دیکھو آپ کا فوکس کیا ہے سرکار کا آپ ایسے ٹریویل چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پڑ رہے ہو جس کا کوئی آوٹپوٹ نہیں نکلنے آج آپ بجٹ پیس کر رہے ہو ایک طرف آپ کے سامنے انیمپلائیمنٹ ہے پرائیز رائز ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے فالتو کی چیزوں میں پڑ پڑ کے یہ ہی ان کی راجنیتی ان کی راجنیتی ہے یہ ہے کہ فود ڈالو راج کرو لڑاؤ یہ کرو وہ کرو آپ کا انٹینشن بڑا کلیر ہے کہ آپ کو دیش سے کوئی لینا دینا نہیں ہے موسیقی